دادا کے پوتا ہے میرے سیدی زیادہ امت رحمت اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تشریف ہو کوئی زخیم تحقیقی کتاب ہو یا کسی خاص موضوع پر مقالہ ہو آپ کا ادارتی لوٹ ہو یا آپ کی کسی تقریر کا مطن ہر جگہ ایک تصور واضح طور پر اوپر کر سامنے آتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے زمانے کا عظیم مفسر تھا محدش تھے محقق تھے اور محتمم تھے مصنف تھے اور مرشد تھے تھا تکبر اور گرور کبھی اسے چھو کر بھی نہیں گزرا وہ خود اپنی تقریر اور تحریر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اجزو انکسالی کا پیکر بنا نظر آتا ہے اپنے آپ کو گبار راہ تیبہ لکھتے حضور سیدی زیادہ امت رحمت اللہ تعالیٰ جب بھی اپنا تعرف کرواتے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا باقیہ لکھتے تو آپ اپنے آپ کو گبار راہ تیبہ لکھتے یعنی تیبہ کے رستے کا گردوں کو بار اتنی اجزو انکسالی کے پیکر تھے اور حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ لزیر احمد اللہ علیہ نے زیادہ نبی شریف کی جلد اول میں فرست سے پہلے اپنی آجزانہ دعاوں میں لکھا تھا اے سلطان حسینہ جہان اے سرورِ اورنگ نشینانِ عالم ایک مفلس و کنگال منگتہ خالی جولی لے کر تیرے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہے اور ایک ادنا سا ارمغانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کا عارض مند ہے اے میرے ذرہ پرور آقا اجراہِ بندہ نوازی اسے قبول فرمائی اور اپنے اس حقیب سے غلام کے دامنِ تہی کو اپنے سچے عشق اور پک کی غلامی کی نعمتِ عزمہ اور دولتِ سرمتی سے بھی کچھ عطا فرمائی تو میں حضرتِ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے امت کو تفسیر کی صورت میں زیاء القرآن دیا عظیم صیرت نگار تھے ایک سیر آپ کی کتاب کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں جہانِ عشق میں روشن ہے یوں زیاءِ نبی جہانِ عشق میں روشن ہے یوں زیاءِ نبی کہ جیسے بام خلق پر ہے نقش پائے نبی یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں کہ اس میں عشق کی باتیں ہیں کی لوکال نہیں ابھی آپ نے بڑا پرمکس خطاب سمات فرمایا میں کافی دو تین سالوں سے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ ہمیں ٹائم دیں ہم نے بچوں کی دستار بندی کترانی ہے تو حضرتِ کبھی کوئی بہانہ لگاتے ہیں کبھی کوئی ٹائم نہیں ٹائم نہیں ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی اس وقت ہی کروائیں گے جب اب آپ ہمیں ٹائم دیں گے تو دو مہینے گزر گئے ہیں مجھے ٹائم دیئے ہوئے کبلا پیرِ طریقہ ترحبرِ شریعت حضرت مولانا حافظ خان محمد قادری مددہ اللہ علی اللہ پاک ان کے علم و عمل میں علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائیں تو عظیم مفسر اور عظیم محدث محق مصنف عظیم محتمم کے عظیم پوتے اور مجاہدِ تحریکِ ختمِ نبوت سابزادہ پیرِ طریقہ ترحبرِ شریعت حافظ محمد امین الحسنات شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے ان کے لختِ جگر پیرِ طریقہ ترحبرِ شریعت قبلہ پیر سید محمد نعم الدین الازحری ہمارے سامنے موجود ہیں آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں تو آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ نے عظمتِ قرآن کے حوالے سے گفتگو بسمات فرمائی الحمدللہ یہ ادارہ جس میں طالبہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کا ادارہ بھی ہے جس میں سینکروں کی تداد میں بچیاں الحمدللہ علم دین حاصل کر رہی ہیں اور الحمدللہ یہ ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے سنٹر بھی بن چکا ہے اب یہ صرف ایک علاقے کا ادارہ نہیں رہا بلکہ یہ دو نوا سے بچے اور بچیاں یہاں پہ آکے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے شہادت العالمیہ تک بچیاں یہاں پہ پڑھتی بھی ہیں اور اسی سنٹر میں پیپر بھی دیتی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو لوگ اس عظیم ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ سب کے علم و فضل میں کاروبار میں اللہ حیر و برکتہ فرمائی جتنے بھی مہمانانِ گرامی تشریف فرما ہیں جنہوں نے بھی تعاون فرمایا میں سب کا مشکور ہوں ایک ایک کلام لوں تو بڑا وقت درکار ہے تو اب ہم دستار بندے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد قبلہ کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ملفوظاتِ عالیہ سے بھی مستفیض ہوں گے اور دعا بھی آپ فرمائیں گے تو سب سے پہلے وہ خوش نصیب بچہ جس کو میں دعوت دے رہا ہوں الحمدللہ اس وجہ نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد مسلح بھی سنالیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے حافظ محمد احمد ولد میراج دین مہر حافظ محمد احمد ولد میراج دین مہر میں حضور قبلہ پیر محمد نیمتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور پیر طریقہ ترحبن شریعت حافظ خان محمد قادری مددلہ العالی آپ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دستار پہنائیں اور حضور قبلہ آپ بھی تشریف فرما ہوں جتنے مہمانان گرامی ہیں میں تمام کا مشکر ہوں حافظ محمد احمد صاحب حافظ محمد احمد صاحب ان کی سنت بھی لے گیا حافظ محمد احمد صاحب ولد میراج دین مہر ماشاءاللہ حافظ محمد افضال گجر ولد محمد نظیر گجر آپ الحمدللہ یہاں سے پڑھنے کے بعد جامعہ مسجد سردار انعام الحق والی میں امامت بھی فرما رہے ہیں حافظ محمد افضال گجر ولد محمد نظیر گجر محمد نظیر گجر حافظ محمد حسنین ولد محمد مشتاق گجر ماشاءاللہ بے جلدی جلدی خفاظ اکرام آتے جائے حافظ محمد حسنین ولد محمد مشتاق گجر حافظ محمد احسن ولد محمد شبیر گجر حافظ محمد احسن ولد محمد شبیر گجر حافظ محمد عمر فاروق ولد محمد فاروق ارائین حافظ محمد اسرار احمد ولد محمد منیر کالو حافظ محمد اسرار احمد ولد محمد منیر کالو حافظ محمد محسن و محمد امجد مغد حافظ محمد محسن و محمد امجد مغد حافظ عبد الرحمن والد غلام رسول رسوی ارائی ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے اللہ رب العالمین تمام حفاظ اکرام کے معامل میں مزید ترقیہ فرمائے حافظ مکرم رضا والد غلام شبیر مغد حافظ مکرم رضا چشتی والد غلام شبیر مغد حافظ مکرم رضا چشتی والد غلام شبیر مغد ماشاءاللہ اب وہ بچے جنہوں نے تنظیم المدارس کے طرف سے حفظ کا امتحان دیا اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی حافظ محمد حماد اکرم حافظ محمد حماد حافظ محمد حسیب علیاس حافظ محمد حسیب علیاس کم آوے گا ایک پر تیری حافظ عمر فروب چمکاوے گا پڑیے لا الہ ان اللہ کہ لا الہ ان اللہ امام دوستہ آپ تشریف رکھیں میں مراہی مشکور ہوں پیر طریقت رحبر شریعت پیر محمد نعمتی صاحب آپ کا کہ جنہوں نے آپ اپنی گناہ گو مصروفیات میں سے ہمارے لئے وقتن کالا اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اطاف فرمائے جتنے بھی مہمان آنے گرامی تشریف لائے ہمارے محترم جناب محمد مدسر شہزاد لاؤن صاحب حاجی حافظ خرم شہزاد خان صاحب حافظ خرم شہزاد خان صاحب حافظ خرم شہزاد برد صاحب حافظ محترم جناب محمد ظلفکار برد صاحب اور ہمارے محترم جناب چودری شمساد رائن صاحب چودری لالوین بجر صاحب اور بھی محترم جناب محمد افضل مہر صاحب جتنے بھی مہمان آنے گرامی تشریف لائے عوام الناس تشریف لائے میں تمام کا مشکور ہوں تمام دوست حباب و بڑی محبت سے تشریف فرما ہوں اور حضرت کے ملفوظات عالیہ سے اپنے دیلوں کو منور فرمائے